موسیقی ہانیا نے بی اے کیا ہوا ہے اور اس کی بہن میڈیکل میں ہے جو ابھی ڈاکٹر بننے میں اس کے دو سال رہتے ہیں اور اس کی منگنی اس کے کھالا کے بیٹے سے ہوئی بھی ہے اس اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ ہانیا کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور ہانیا کی بہن شوپنگ کے لیے اپنے منگیتر کے ساتھ جاتی ہے تو اس کا منگیتر کہتا ہے کہ اب تمہاری سٹڈی کب کمپلیٹ ہوگی اور ہم لوگ کب شادی کریں گے جس پر وہ کہتی ہے کہ تم جانتے ہو کہ مجھے پڑھائی کا کتنا شوک ہے میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے جیسے ہی تم ڈاکٹر بنوگی میں اگلے دن ہی مول بھی لے کر آ جاؤں گا تو وہ کہتی ہے اور میری ہاو چوپ تو وہ کہتا ہے مجھے سمائنی دے رہا اور ویڈر کو بلاتا ہے تو وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے وہ میں خود ہی مینج کر لوں گی پھر دکھایا جاتا ہے کہ جب وہ لوگ گھر آتے ہیں تو ہانیا کی کھالا بھی بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ بھی یہی کہتی ہے کہ میں کب اپنی بہو کو اپنے گھر لے کر جاؤں گی پھر دکھایا جاتا ہے کہ ہانیا کو اس کی صحیح لیاں تنگ کر رہی ہوتی ہیں کہ کیا آج دلہے والے نہیں آئیں گے تو ہانیا کہتی ہے نہیں وہ لوگ آج کیوں آئیں گے وہ آج تو لڑکی والوں کا فنکشن ہے تو سب لوگ اس کو تنگ کرتی ہیں کہ تم نے تو ابھی تک کو اپنے ہونے والے شہر سے بات تک نہیں کی تو اس کی بہن کہتی ہے میری بہن تھوڑی شڑمیلی سی ہے دوسری طرف ہانیا کے تایا ابو اس سے بہت محبت کرتے ہیں اپنی دونوں بھدوجیوں سے لیکن اس کی تائی امی وہ ذرا اچھی نہیں ہے تو تایا ابو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ دونوں بچیاں کتنی اچھی ہیں جس پر وہ کہتی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کا دھیان کریں تو وہ کہتا ہے کاش میرے پاس بھی بیٹی ہوتی تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ آپ کتنے نہ شکرے ہیں آپ کو اللہ نے بیٹا دیا ہے اور آپ ایسے کہہ رہے ہیں اب بس آپ کا بیٹا اگلے ہی ہفتے واپس آ رہا ہے اور اتنے میں اس کے بیٹے کی کال آ جاتی ہے تو وہ کہتی ہے اپنے بیٹے کو کہ تمہارے پاپا کہہ رہے تھے کہ تم تو ذرا بھی سیریس نہیں ہو لائف میں کب واپس آگے اور کب اپنا کاروبار سنبھالو گے تو وہ بتاتا ہے کہ میں بس اگلے ہی ہفتے واپس آ رہا ہوں دوسری طرف ہانیا کی ماں اس کے باپ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو پڑھانے لکھانے میں تو بہت پیسہ ضائع کیا ہے لیکن ان کو یہ نہیں بتایا کہ سسرال میں کیسے رہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں ان کا دوست ہوں جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ دوست تو بہت مل جاتے ہیں لیکن ماں باپ ایک ہی ہوتے ہیں تو ہانیا کہتی ہے نہیں باپ جیسا دوست بھی ایک ہی ہوتا ہے وہ اور نہیں ملتے تو اس کی ماں کہتی ہے ہاں آپ سب لوگ اچھے ہیں میں تو اس گھر کی ویلن ہوں آپ ہی بتا دیں کہ سسرال میں جا کر کیا کرنا ہوتا ہے تو اس کا باپ اسے سمجھاتا ہے کہ بیٹا تم نے سسرال میں جا کر اچھے سے رہنا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے سسرال کے لیے تو ہم لوگ بچپن سے ہی اپنی بیٹیوں کو سکھاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سسرال والوں کا دل جیتنا ہے اور کبھی بھی انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچنے دیں پھر دکھایا جاتا ہے کہ ہانیا کی بارات آ جاتی ہے اور دوسری طرف ہانیا کے تایا اببہ اپنی وائب سے کہتے ہیں کہ تم نے ہانیا کے لیے کوئی گفت لیا تو وہ کہتی ہیں کہ دو تین ہزار روپے لفافے میں ڈال کر دے دیجئے گا سادہ پیسے کھرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا شہر کہتا ہے کہ ہمارے گھر کی بچی ہے کوئی سونے کا سیٹ ہونا چاہیے تو وہ کہتی ہے میرے تو گھر کی بچی نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس کوئی سونے کا سیٹ ہے ان کو دینے کے لیے اور جب جانے کا وقت آتا ہے تو وہ ٹال مٹول کر دیتی ہے کہ نہیں میری طبیت خراب ہے میں نہیں جا سکتی تو ہانیا کے تایا اببہ آ جاتے ہیں اور اپنی طرف سے پیسے دیتے ہیں اور اپنی بیوی کی طرف سے سونے کا سیٹ دیتے ہیں پھر دکھایا جاتا ہے کہ ہانیا کا شہر جنید اس کو مو دکھائی میں رنگ دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم بہت زیادہ خوبصورت ہو اور مجھے خوبصورت لڑکیاں بہت پسند ہیں پھر دکھایا جاتا ہے اگلے دن کہ جنید اپنی ماں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے بیزنس کے بارے میں ہانیا کو کچھ نہیں بتائیں گی تو وہ کہتی ہیں کہ کب تک نہیں بتائیں گے اب تو وہ اس گھر کا حصہ ہے اسے ہر چیز کا پتہ چل ہی جائے گا کہ ہمارا کاروبار کیا ہے اور کیا نہیں تو جنید کہتا ہے وہ تو جب پتہ چلنا ہوگا پتہ چل جائے گا میں بتا دوں گا لیکن اس سے پہلے میں دیکھتا لوں کہ وہ کیا کیا ہے ایڈجسٹ ہو بھی سکتی ہے یا نہیں تو وہ اس کی ماں کہتی ہے اور اگر نہ کر پائی تو پھر دکھایا جاتا ہے کہ جنید ہانیا سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ مہمان آ رہے ہیں تو تم اچھے سے تیار ہو جاؤ تو ہانیا پوچھتی ہے ریلیٹیوز ہیں تو جنید کہتا ہے نہیں بزنس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ آ رہے ہیں اور جب وہ آ جاتے ہیں تو ہانیا ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ ہانیا کی بہت تعریف کرتا ہے اور وہ شخص اور کوئی نئی چیک میں چیک ٹرامے میں موجود پولیس انسپیکٹر وہی اس ٹرامے میں بھی جنید کے پارٹنر ہیں اور پھر وہ آ کر ہانیا کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ یہ تو بہت خوبصورت ہے جس پر ہانیا کی ساتھ کہتی ہیں کہ بس آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں تو وہ ہانیا کو ایک سونے کا سیٹ گفٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب کو دکھاؤ جس پر سب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بہت مہنگا ہے یہ ہم نہیں لے سکتے لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم جب کس کے گھر آتے ہیں تو پھر کچھ اچھا تحفہ دیتے ہیں پھر دکھایا جاتا ہے کہ رات کے وقت جنید اپنے روم سے باہر نکل کر کالتر بات کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت نازک معاملہ ہے اور تمہیں بہت سنفل کر چلنا پڑے گا اتنے میں ہانیا اٹھ کر باہر آتی ہے اور جنید کو آوازیں دیتی ہے اور جب دیکھتی ہے کہ جنید باہر کھڑے ہیں تو ان سے آکے کہتی ہے کہ آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہیں کیا ہوا ہے تو وہ ٹال مٹول کر دیتا ہے ہانیا ڈرامی کے سیکنڈ اپیسوڈ کے کروموں میں دکھایا جاتا ہے کہ ہانیا کا باپ اس کی ماں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جب اپنی بڑی بیٹی کو رخصت کیا اور اب اپنی چھوٹی بیٹی کو رخصت کرنے کے بارے میں سوچتا ہوں تو بہت اکیلا فیل کرتا ہوں جس پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری بیٹیوں کے اتنے اچھے نصیب ہیں دوسری طرف ہانیا کا شہر اس سے بہت پیار سے بات کر رہا ہوتا ہے اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ ہانیا ایک بیگ اٹھاتی ہے تو وہ کھل جاتا ہے اور اس کے اندر بہت سے پیسے ہوتے ہیں اور پھر جنید اس کو مار رہا ہوتا ہے اور پھر ہانیا اپنی ماں سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا مجھے ان میں سے کسی کے مزاچی کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ یہاں پر وہ کیا رہا ہے پھر دکھایا جاتا ہے کہ جنید کا بزنس پارٹنر آیا بیٹھا ہوتا ہے اور ہانیا اس کو چائے دے رہی ہوتی ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کانچ کو کانچ نے کٹا پہلی دفعہ سنا ہے اب آپ لوگوں کے خیال میں نیکسٹ کیا ہونے والا ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی 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 موسیقی